یہ دونوں جیسے ہی بلی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہاں گرینی آ جاتی ہے بلی اور شون ڈر کے ہمارے بیٹ کے نیچے چھپ جاتے ہیں اور گرینی کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں گرینی ان دونوں کو نہ دیکھ لے گرینی کی آواز سن کر بلی ہوش میں آ جاتا ہے اور وہ جیسے ہی گرینی کو دیکھتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ گرینی نے اسے بہت مارا تھا تب ہی وہ گرینی کو چار پانچ چاٹے مار کے گرینی کا مو لال کر دیتا ہے گرینی بلی پہ حملہ کرتی اس سے پہلے ہی بلی نے گرینی کو زوردار سمیک لگا دیا